اسلام علیکم فرنڈز ویلکم کرتا ہوں آج کی اس انٹرسنگ ویڈیو میں تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد اگر اس ویڈیو کا کوئی پارٹیکولر پارٹ ٹریم کرنا چاہتے ہیں یعنی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس جو ری یوز کونٹنٹ والے چینل آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے اگر اپنی ویڈیو کے اندر کسی کا میوزک یوز کیا ہے یا پھر کسی کا کلپ یوز کیا ہے تو آپ اتنے پارٹ کو ٹریم کر دیں تو ان میں سے زیادہ تار لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم میں ویڈیو ٹریم نہیں کرنی آتی تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہی چیز سکھانے والا ہوں تو ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیسکا لینا تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز کے اپ ڈیٹ بھی ملتے رہیں تو چلیے اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی چینل کو اپن کر لینا ہے اور اپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے کانٹینٹ پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو نیکس آپ کے پاس آپ کی ویڈیوز اپن ہو جائیں گی تو یہاں پر جس ویڈیو میں سے آپ کوئی پارٹ ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے اپن کر لینا ہے تو یہاں سے میں اس ویڈیو کو نیو ٹیپ کے اندر اپن کر لیتا ہوں اپن کرنے کے بعد یہاں پر لیفٹ سائیڈ میں آپ کو ایک آپشن ملے گا ایڈیٹر کا تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کی ویڈیو یوٹیوب ویڈیو ایڈیٹر ٹول میں اپن ہو جائے گی تو ابھی یہاں پر ویڈیو کو ٹرم کرنے کے دو میتھڈ ہیں تو وہ میں آپ کو دونوں ہی بتانے والا ہوں پرسٹ میتھڈ کے اندر کیا ہے کہ اگر آپ اپنی ویڈیو کو سٹارٹ سے یا پھر اینڈ سے ٹرم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر آپ کو اپشن ملتا ہے ٹرم کا تو سمپلی آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر ویڈیو ٹریک کے اوپر اس طرح سے آپ کو بلو بورڈر شو ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پر اپنی کرسر کو لے کے آنا ہے تو یہ اس طرح سے آپ کو ڈریک کا آپشن ملے گا تو سمپلی آپ نے اس کو ڈریک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس کچھ ایریا ڈارک بلیک ہو جائے گا تو جتنا ایریا یہاں پر ڈارک ہوگا وہ پارٹ ویڈیو کا ٹرم ہو جائے گا تو اسی طرح سے اگر آپ ویڈیو کے انڈ سے اس کو ٹرم کرنا چاہتے ہیں تو سیم اسی طرح سے آپ نے اس کو پکڑ کر اس طرح سے ڈریک کرنا ہے تو یہ ویڈیو کا سٹارٹ والا پارٹ اور ویڈیو کے انڈ والا پارٹ جو کہ ڈارک ہو چکا ہے اب جب آپ اس کو سیو کریں گے تو ویڈیو کا اتنا پارٹ شروع سے اور انڈ سے ٹرم ہو جائے گا تو اگر آپ اپنے ویڈیو کو شروع سے یا پھر انڈ سے ٹرم نہیں کرنا چاہتے بلکہ ویڈیو کے سینٹر میں سے ویڈیو کا کوئی part trim کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے میں اس کو clear all کر دیتا ہوں تو یہ ساری چیزیں دوبارہ سے refresh ہو چکی ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں سے آپ نے اپنی ویڈیو کا part trim کرنا ہے وہاں پر آپ کو اس طرح سے cursor show ہو رہا ہے آپ نے وہاں پر cursor کو لاکے click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے trim پر click کرنا ہے تو جیسے آپ trim پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس سپلیٹ کا آپشن آ جائے گا سپلیٹ کا آپشن ہمارے پاس پہلے بھی آ رہا تھا لیکن اس وقت تو وہ ایکٹیو نہیں تھا اب اگر آپ سپلیٹ پر کلک کرو گے تو یہاں پر اس طرح سے ایک بلو لائن لگ جائے گی تو اب یہاں پر آپ نے بلو لائن پر کرسر کو لے کے آنا ہے تو یہاں پر آپ کو ڈریک کا آپشن مل جائے گا تو سمپلی آپ نے اس کو وہاں تک ڈریک کرنا ہے جہاں تک آپ اپنی ویڈیو کا پارٹ ٹرم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہاں پر اتنا پارٹ ہمارا ٹرم ہو جائے گا تو اسی طرح سے اگر اس ویڈیو کے اندر کسی اور جگہ پر بھی انونٹیڈ کوئی سین ہے کوئی میوزک ہے یا کوئی بھی چیز ہے جو آپ ٹرم کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ نے کرسر کو لا کے یہاں سے سپلیٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد سمپلی آپ نے اس کو وہاں تک ڈریک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے جتنی جگہ پر بھی آپ اس کو سپلیٹ کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے اور ایک چیز اور کہ آپ اس کو رائٹ میں بھی موو کر سکتے ہیں اور آپ اس کو لیفٹ سائیڈ میں بھی ٹرم کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ رائٹ میں کریں گے یا لیفٹ میں کریں گے دونوں سائیڈ پر یہ ٹول سیم ورک کرے گا تو جتنی جگہ سے بھی آپ نے اپنی ویڈیو کو ٹرم کرنا ہے آپ نے اس ایریا کو سلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے پریویو پر کلک کرنا ہے تو پریویو کو اندر یہ آپ کو دکھا دے گا کہ آپ کی ویڈیو کا اتنا پارٹ اور اس کے بعد یہ والا پارٹ اور یہ والا پارٹ جب آپ ویڈیو کو سیو کریں گے تو یہ تینوں پارٹ آپ کی ویڈیو کے ڈیلیٹ ہو جائیں گے اگر آپ اس کو پلے کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کرسر لاکر اس کو پلے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا کہ آپ کو یہاں پر سیو کا بٹن ملے گا تو جسٹ آپ نے اس کو سیو کر دینا ہے تو جیسے آپ اس کو سیو کریں گے تو تھوڑی دیر تک پروسیسنگ ہوگی تو اس کے بعد جتنا ایریا آپ نے اپنی ویڈیو کا سلیکٹ کیا ہوگا وہ آپ کی ویڈیو میں سے ٹرم ہو جائے گا ڈیلیٹ ہو جائے گا تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ دونوں میتھر سمجھ میں آ چکے ہوں گے کہ اگر آپ ویڈیو کے سٹارٹ سے اور انڈ سے ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیس طرح سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ ویڈیو کے سینٹر میں سے کوئی پارٹ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیس طرح سے کر سکتے ہیں تو اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئیسن ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بس یہیں ٹکتی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے اور اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ نے چیکمنٹ سیکشن میں ڈسکس کر سکتے ہیں سو فائنلی تھانکس ور ووچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ